موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام پیام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد نظیر سوادقی آج کا موضوع ہے سورہ حود کی آیت نمبر تریس اس آیت کی تشریح ترجمہ اور مختصر تفسیر کرنے سے پہلے آئے ہم سب ملکر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال انجام دیئے ہیں اور اپنے رب کے سامنے فروتنی اختیار کی ہے ایسے لوگ ہی اہل بحش ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا محترم ناظرین موضوع گفتگو مشرقین کے بارے میں ہے مشرقین کے انجام کے بارے میں ہم نے کل کے درست میں بتایا کہ مشرقین وہ ہے جو رسول کی رسالت سے انکار کرتے ہیں کتاب خداوندی سے انکار کرتے ہیں اور توحید سے انکار کرتے ہیں اور مشرقین وہ لوگ ہیں جو بندگان خدا کو راہ خدا سے روگ لیتے ہیں ان کے انجام کے بارے میں ہم نے کل کے درست میں بتایا کہ کل قیامت کی دن وہ سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے تو محترم ناظرین کل قیامت کے دن یہی مشرقین اپنے رہبر پیشوا کو ڈھون لیں گے کل قیامت کے دن اور کہیں نظر نہیں آئے گا چونکہ کل قیامت کے دن سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کوئی بھی وہاں نظر نہیں آئے گا تو محترم ناظرین ان کے انجام کے بارے میں بتایا سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والا مشرقین ہے آج کے درست میں یعنی آیت نمبر ترئیس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان لانے والوں کا صاحبان ایمان کے انجام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ صاحبان ایمان جو اللہ پر اللہ کے رسول پر رسول کی رسالت پر اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں تو ان کا انجام کل قیامت کے دن وہ لوگ دیکھ لیں گے یعنی نیک آعمال جو انہوں نے انجام دیا ہے وہ بحش کی صورت میں نجات کی صورت میں بحشش کی صورت میں ان کے سامنے نظر آئیں گے تو محترم ناظرین اللہ تعالیٰ کا یہ روش رہا ہے کہ جہاں بھی جس مقام پر بھی جب بعض لوگوں کو بعض گروہ کو ڈراتے ہیں تو اس کے بعد نید لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں نیک لوگوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جیسے کی اس آیت میں نیک لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً جو لوگ ایمان لے ہیں اور نیک آعمال انجام دیئے ہیں اور اپنے رب کے سامنے فروت نے اختیار کی ہے ایسے لوگ ہی اہل بحش ہے یعنی بحش کے حق دار یہی لوگ ہے جو صاحبان ایمان ہے تو محترم ناظرین اس آئے شریفہ میں ایک دو جملہ ایک دو نکات قابل اور غور ہے ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اس آئے شریفہ میں لبز اخبطو آیا اخبطو سے کیا مرات ہے کیا معنی ہے مفسرین نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے تو اس سلسلے میں محترم ناظرین فرماتے ہیں کہ اخبطو کا لفظ خابتے سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے سر تسلیم خم کرنا جکنا بندگی کا اظہار کرنا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اخبطو سے یہی مرات ہوتا ہے اس کے علاوہ اپنے اندر خضو اور خشو پیدا کرنا یہ بھی اخبطو میں شامل ہے اخبطو کا مراد لیا ہے محترم ناظرین اللہ تعالی کے سامنے جھکنے سے اللہ تعالی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انسان کے اندر سکون محسوس ہوتا ہے انسان کو سکون ملتا ہے ذکر پروردگار یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بعد انسان اتمنان قلبی حاصل کر لیتا ہے ہم لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ مال دنیا انسان کو سکون دیتا ہے سستی شہرت انسان کو سکون دیتا ہے احد انسان کو سکون دیتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ اگر اتمنان قلب چاہتا ہے اگر سکون چاہتا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالی کا ذکر کرے توحید پر عمل کرے توحید کے پیغام پر عمل کرے بہترین کام انجام دے دیں تاکہ انسان کے اندر اتمنان قلب اور سکون آ جائے یہی اخبتو کا پیغام ہے محترم ناظرین اس کے علاوہ اللہ تعالی نے اس آئے شریفہ میں تنبیہ اور تحدید کے ساتھ ساتھ تشویق اور ترغیب بھی دلائی ہے یعنی پہلی والی آیت آیت نمبر اکیس اور بائیس میں جس طرح مشرقین کے انجام کے بارے میں ان کو ڈرائیا ہے اسی طرح اس آئے میں یعنی آیت نمبر تریس میں اللہ تعالی نے ترغیب اور تشویق دلائی ہے مومنین کے بارے میں عمل صالح انجام دینے والوں کے بارے میں نیک کام بجا لانے والوں کے بارے میں اللہ تعالی نے تشویق اور ترغیب دلائی ہے تاکہ وہ مزید اچھے کام کرسکے مزید اپنی زندگی میں بہتری لاسکے مزید راہے راہس پر رہے اور تشویق کا باعث بنے محترم ناظرین اس آئے شریفہ سے یہی درست ہم نے حاصل کرنا ہے کہ اپنے ایمان اور اعمال صالحہ پر انسان کو ہرگز غرور نہیں کرنا چاہیے تکبر نہیں کرنا چاہیے جو بھی عمل بجا لائے جو بھی نیک عمل انجام دے دیں اس کے بعد اس طرح اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے کہ گویا ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تاکہ ہمارے نائمائی اعمال ضائع نہ ہو جائے ہم متکبرین میں سے شامل نہ ہو جائے لہٰذا اپنے اعمال کو ختم ہونے سے بچانے کے لئے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے خضو اور خشو حاصل کرنا چاہیے مغرور نہیں ہونا چاہیے چونکہ اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو محترم ناظرین اس کے علاوہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جکا دینا اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اپنی بندگی کا اظہار کرنا یہ بھی بندگان خدا کے نیک عامال میں سے ایک عمل ہوتا ہے اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَعَمِلُوا الصَّوَالِحَاتِ وَأَخْبَطُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ عمل صالح انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا درست دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کے اظہار کا درست دیتا ہے عمل صالح بجا لائے تاکہ ہمارے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی آباد ہو جائے تو محترم ناظرین اس آئی شریفہ میں ایک اور پیغام بھی ہے وہ پیغام کیا ہے کہ انسان کی جزا کے لئے قلبی اور مانوی حالت زیادہ اثر ہوتا ہے اپنے اندر معنویت حاصل کرے معنویت پیدا کرے جو بھی کام کرے دل سے کرنے کی کوشش کرے جو بھی عمل صالح بجا لائے وہ سمیم قلب سے بجا لائے دکھاوے کے لئے نہیں ریاکہ کاری کے لئے نہیں دوسروں کے سامنے اپنی عزت بڑھانے کے لئے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لئے کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے بندگی کا اظہار کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح اپنے بندگی کا اظہار کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر اعمال کو ہمارے ہر عمل کو ضائع نہ کرے کل قیامت کے دن یہی عمل یہی نیک کام جو ہم نے اس دنیا میں بجال آئے ہیں بندگی کے ذریعے سے خضو اور خشو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر کے تو یہ وہ عمل ہے جس کا نتیجہ جس کے جزا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرے گا یہی اس آئی شریفہ کا پیغام ہے انہی کلمات کے ساتھ میں آج کے گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں کل انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے تب تک یہ لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی